اگر اس میں آپ نے آنسر رائٹنگ کو انکلوڈ نہیں کیا ہے تو آپ اپنی تیاریوں میں بہت بڑی کامی چھوڑ رہے ہیں ہم جانتے ہیں بہت بڑی سنکھیا ہے ایسے شاتروں کی شاترہوں کی جو آنسر رائٹنگ نہیں کر رہے ہیں اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ ان کے پاس نوٹس نہیں ہے ان کے پاس کنٹنٹس نہیں ہے اور جب آپ کے پاس سکرائب نہیں ہوگا تو آپ پروڈکٹ کیسے تیار کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ لگ بھاک دو ڈھائی تیم مہینے پہلے ہم نے مینز کے لیے آپ سبوں کے ساتھ ایک ابھیان ہم لوگوں نے چلایا تھا اور آنسر رائٹنگ ہم لوگ کر بھی رہے تھے حالانکہ وہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آنسر رائٹنگ نہیں کر پا رہے تھے لیکن اب جب مینز آپ کے سر پہ ہیں تب اگر آپ لکھ نہیں رہے ہیں ابھی بھی نہیں لکھ رہے ہیں تو اگزام میں آپ کو بہت difficulties آئے گی یہ آپ جان لیں یہ بہت بڑی بات جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں لیکن آپ نہیں لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پچھل رہے ہیں اگزام میں آپ بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے جو بھی آپ پڑھ کر جائیں گے یا یاد کر کے جائیں گے وہ آپ رسک پر جائیں گے یہ صحیح ہے کہ کچھ questions آپ کو یاد رہ سکتے ہیں کچھ contents آپ کو دماغ میں رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے answer writing پہ practice نہیں کیا ہے تو آپ کا ہاتھ نہیں چلے گا اس لئے آپ ابھی بھی ابھی بھی کافی time ہیں دو مہینے کے آس پاس ابھی time ہیں 45 دن سے 60 دن کے آس پاس آپ کو ملیں گے اتنے دنوں میں آپ اس کام کو ابھی بھی strongly بڑھا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کام کو ابھی تک نہیں شروع کیا ہے تو آپ اس پر عمل کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اگر اسے نہیں کیا ہے تو آپ تھک کر ہار کر یہ سوچنے لگیں کہ یہ کام تو ہم نے کیا ہی نہیں یا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اس بار عظام ہم نہیں دے پائی نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے ابھی time enough ہے آپ ابھی بھی ایک fighter کی طرح fighting spirit کے ساتھ آپ اس کام کو آگے بڑھائیں ابھی بھی لکھنا شروع کریں سمائے ہیں ابھی ہم آپ کو questions دے رہے ہیں اسی پر آپ لکھیں اب آپ کہتے ہیں کہ ہم لکھ کر کہاں کہاں بیجے کیا کریں آپ self evaluate کریں آپ خود بھی دیکھیں ایک چھوٹا سا intro اور پھر اس کے بعد جو contents ہیں اس کی ویاکیاں آپ کو کرنی ہے اور اگر آپ نہیں بھی intro دے سکتے ہیں exit نہیں بھی ڈال سکتے ہیں contents کو ہی paragraph میں چھوٹے چھوٹے paragraph میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جب لکھ رہے ہیں تو ایک لمبا paragraph انہوں نے لکھا ہے ایسا نہ کریں آپ 10 line 12 line کا ایک paragraph بنائیں اس کے بعد change کریں جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ topic تھوڑا سا رکا ہے آپ paragraph change کر لیں اس لئے ہمیشہ notes کو آپ paragraph میں آپ لکھیں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے means میں کچھ شاتروں نے لکھا اور اس کے repercussion میں ان کو کس طرح کے marks بلے ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے پاس اس طرح کا ایک ہے ایک شاتر کا ابھی ہمارے پاس ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے حالکہ وہ student بہت بہت تیز یا intelligent نہیں تھا لیکن اس نے جو answer پھر منگوایا RTI سے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لکھا گیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے next time لیکن آپ کو ابھی ہم کہہ رہے کہ آپ اپنی لیکھنی پر دھیان دیں ابھی بھی time ہے اسے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے ہارنا نہیں ہے لکھنے کا پریاست کرنا ہے آپ content کو پڑھیں سمجھنے کا پریاست کریں اور بینا intro اور exit کی چنتہ کیے آپ بیچ میں paragraph change کر کر دس بار ہے paragraph میں آپ contents کو conclude کریں تو means میں آپ کو کام کرنا چاہیے ہم ابھی بھی بار بار کہیں گے کہ پرانے لوگ جنہوں نے پہلے اس exam کو دیا ہے یا جو اس کے مہادتہ سمجھ رہے ہیں وہ اسے خوب apply کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں exercise کر رہے ہیں practice کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اسے نہیں کر رہے ہیں وہ پشھڑ جائیں گے تو اس پر آپ کام کریں چلیہ آج دو questions ہم لوگ لیں گے again general studies کے ایک paper gs paper 1 سے ہوگا اور ایک question paper 2 سے ہوگا paper 1 سے history and culture سے اس بار ہم نے ایک question لیا ہے اور دوسرا economics سے paper 2 کا section 2 geography اور economy combine رہے گا وہاں سے ایک question آج ہم لوگ کریں گے آج paper 1 میں history and culture سے جو question ہے جس میں آپ کو total paper 1 میں 15 questions ملیں گے جس میں آپ کو 8 لکھنا ہے مطلب یہ کہ یہ section ایسا ہے یہ paper ایسا ہے جس میں آپ تھوڑا سا comfort zone میں ہو سکتے ہیں history and culture سے 6 questions ہوں گے 3 questions آپ کو لکھنے ہیں یہ questions ایسے آئیں گے جسے آپ لکھیں گے اور اور دوسری جگہ پر بھی 5 اور 4 کا آپ کو questions ملے گا مطلب یہ کہ یہ section آپ کے لیے تھوڑا سا relieving factor ہوگا لیکن یہاں پر بھی اگر آپ statistics پہ کام نہیں کریں گے تو یہ section جو کافی fertile ہے اچھے marks آتے ہیں یہاں پر بھی آپ پچھڑ جائیں گے statistics کے بات نہیں ہو رہی ہے کئی سارے لوگ بلکل set aside stat کو الگ کر دیا ہے اور اپنی تیاریہ لے کر آگے بڑھا رہے ہیں تیاریوں کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ بہت بہت گھاٹا ہے 38 38 کے دو questions ہوں گے stat کے جبکہ total چار ہوں گے آپ کو دو ہی لکھنا ہے تو آپ پائی ڈیاغرام پر کم سے کم کام کریں آپ پائی ڈیاغرام پر دی آئی وغیرہ جو ہے جو بینکنگ وغیرام جس طرح کے آتے ہیں اس 60 سے 62 میں جب pattern change ہوا تب گاندی سے بھی آیا نہرو سے بھی آیا تین کوششن تو یہی سے تھے اس کے بعد 63 جو پیچھلا جو last exam ہوا وہاں پر بھی گاندی سے مہاتما گاندی پر آیا ریگولر مہاتما گاندی پر آ رہا ہے نہرو اور ٹیگور اس بار زیادہ ایمپورٹنٹ ہے 64 میں تو ہم نے اس بار نہرو کو اٹھایا جو آدھونک بھارت کے نرمان میں جو آدھونک نہرو کی بھومی کا کی سمیقشہ کریں تو آپ کو یہ انیلائز کرنا ہے پورا اور بتانا کہ جو آدھونک بھومی کا سو سلطہ کے بعد کیونکہ لمبے تک کر کے ایک اچھا نوٹس تیار کریں اگر نوٹس تیار نہیں کر پا رہے تو چنتہ چھوڑ دیں نوٹس تیار کرنے کا ٹائم بھی نہیں رہا تو آپ پوائنٹس میں کم سے 20 پوائنٹس 15 پوائنٹس بنا لیں اور اسی کو آپ ڈیل کریں نہ ڈالنا ہے نا exit میں چنتہ کرنا ہے آپ 15 سے 20 پوائنٹس میں اس ٹاپک کو بنائیں کہ کس طرح سے ان کے راجنی انمان میں گھومی کر رہی اور اسے ہی آپ ڈیل کریں تو یہ ہوگیا آج کا پہلا کوشن آج کا دوسرا کوشن جس کوشن جس میں چار کوشن ہوں گے تین کوشن کے آنسر آپ کو لکھنے ہیں اس میں اس بار ہم نے ایکنومی سے کوشن لیا یہ کوشن ہے لگو دیو کیا ہے ویعبار اور روزگار کے صندر میں اس کی اپیوگیتہ صد کریں ساتھ ہی بھارت سرکار کی نیتیوں کا بھی اُلے کریں اس صندر میں بھارت سرکار کی نیتیوں کا بھی اُلے شاہ کریں تو ایکنومی سے کوشن ہو گیا آج آپ لگو دیو اس کے سارے پکش کو آپ سمجھیں چار پارٹ میں کوشن ہو گیا ہے لگو دیو کیا ہے اس کے بعد روزگار اور ویعبار میں اس کی مہتتہ ساتھ ہی کندر سرکار کی کچھ پالیسیز ان کے نیتیا اور بیہار کے سندر میں اس کی دشا اور دشا یعنی کیا اس کے پوزیشن ہیں اور کیا اس کا ڈائریکشن ہے کس طرح کی ستی ویعار میں چار پارٹ میں کوشن ہے اچھا کھاسا اس میں لکھا جا سکتا ہے بڑے آنسر ہو جائیں چار پارٹ کا مطلب ہو گئے دو سے تین پیجز آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں ساڑھے تین سو تین سو ورڈ میں تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد جوال نیرو ہسٹر ان کلچر سے ہو چکا ہے دو کوشن ہو گئے اسے 24 گھنٹے کے اندر لکھیں گے لکھنے کا سب سے زیادہ پریاز کریں یہ بہت important کام اندر ہی آپ کا complete ہو جائے چھوٹا ہو پھر آپ کے اوپر backlog ہو جائے گا اور time اب اتنا نہیں ہے کہ چھوٹے ہوئے کے لئے آپ کو کوئی بہت زیادہ سامنے ملے گا تو اسی طرح سے questions کو ہم لگ لیتے جائیں گے اور لکھنے کا بھی پریاف کریں گے چیک کیا